سارا فیول نکال کے جہاں گاڑی بند ہو گئی روڈ پہ اس کے بعد ہم نے تین لیٹر پمپ سے آپ نے ڈلوایا اور اس تین لیٹر پہ ہم پچاس کلومیٹر چل چکے ہیں اور گاڑی ماچاللہ سٹارٹ ہے تو اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں یہ گاڑی تو اتنا ایوریج دیتی نہیں ہے بوس اس چیز کی مجھے بھی نہیں سمجھا رہی ہر بندے نے یہ کہا اور یہ گاڑی وہی گاڑی یہ جو ہر بندے نے کہا نہیں دیتی وہی گاڑی کا اس تاراں کی ایوریج دیتی اور کوئی کام نہیں کیا اور کوئی کام بھی جس صرف پلک چینج کی ہے اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے آپ نے انجیکٹر چینج کروایا کہیں سے فیول پمپ چینج کروایا سارے کام کروایا سب میں نے کسی چیز کو چھیڑا بھی ہے کچھ پلک دے کے میں نے کہا یہ پلک ٹھیک نہیں ہے اور پلک ڈالیں اور اس کے بعد ہم ٹرائی پہ نکلیں اور ریزلٹ آپ نے خود اٹھائے ہیں ایسے ہی ہم نے ایک لیٹر میں فیول ڈالا تھا یہ ڈبل لگایا یہ پیپ ہمارا انجن کی طرف جا رہا ہے اور ایک لیٹر پہ ہم میں نے کلومیٹر زیرو کیا تھا تو آپ دیکھ لیں کہ سولہ اشاریہ چھے کی ایوریج دی ہے اس میں کیا کام کیا ہے اور کیا ہے ابھی ہم اس کو ٹینکی ٹو ٹینکی چیک کریں گے اور پھر بعد میں بائیکہ ویوز لیں گے ٹینکی سے بھی تصلیح کر کے پھر ہم اس کی پوری ویڈیو جو بھی مزید کام ہے وہ پھر ہم آپ کو ہم نے یہ تین لیٹر پیٹرول ڈالوایا ہے اور گاڑی کی بالکل ٹینکی ہم نے خالی کی ہے اب ہم اس کو سیوک کو چیک کریں ٹینک ٹو ٹینک اور یہ میں میٹر کر رہا ہوں زیرو اب دیکھتے کہ یہ تین لیٹر میں ہمیں گاڑی کیا دیتی ہے تو یہ آپ دیکھ لیں کہ پچاس کلومیٹر گاڑی ہم چلا چکے ہیں میں نے تین لیٹر پیٹرول ڈالا تھا اور گاڑی کی ٹینکی کا بالکل سارا پیٹرول نکال کے جب گاڑی ہماری سٹارٹ ہی نہیں ہو رہی تھی تو ہم نے وہ میں نے پم کی بھی ویڈیو منایا ہے تین لیٹر پیٹرول کی اور تین لیٹر پیٹرول ڈالنے کے بعد آپ دیکھ لیں کہ پچاس کلومیٹر چل چکے ہیں اور گاڑی ہماری سٹارٹ ہے اور ہم اپنی دکان پر پہنچ گئے ہیں تو اب گاڑی والے بھائی کا ویوز لیتے ہیں کہ کیا ان کو سارے معاملات میں کیا نظر آیا کیا معاملات ہے وہ ہی ہمیں بتائیں گے کہ اس گاڑی کی پہلے کیا ایوریج تھی اور اب کیا ہے اسلام علیکم فرینڈ میں ہوں ٹی ایم آٹوس سے محمد تائر یہ ہونڈا سیویک ہے کروس میٹک آٹومیٹک ہے اور دوہزار چھے کا مادل ہے اس کی فیول ایوریج پہ میں پھر یہ کہتا ہوں یہ بات کہ ہم نے کوئی کام نہیں کیا صرف اس کے پلک چینج کیا اس میں پلک اپنے لگے ہوئے تھے اور یہ گاڑی پہلے کیا ایوریج دے رہی تھی اور اب کیا ہے اور میں نے یہ واحد ایک ایسی گاڑی ہے اس کی ٹیسٹنگ دو تین قسم طریقے سے بھائی کو ٹیسٹنگ کروائی ہے اور بھائ ہی اس کا ریزلڈ بتائیں گے تو بھائی سے پوچھتے ہیں کہ اس کے کیا ریزلڈ ہے اور کیا معاملات ہیں اسلام علیکم بھائی جان والیکم اسلام کیسے ہیں تیر بچی کا گاڑی کون سی ہے یہ ہونڈا سیویک دوہزار پانچ میڈل ہے ویٹی آئی اوریل آٹومیٹک تو کیا ایوریج تھی پہلے اس کی نارمل جو ایوریج تھی چھے پوائنٹ نو کی تھی اور ہائی اپٹن پہ میں نے چیک کی تھی آٹ کی تھی اس سے اوپر گاڑی ایوریج نہیں دے رہی تھی اور میں نے کافی مستریوں کے پاس گئے ہوں جنہوں نے اس کے بہت چیزیں چینج کی ہیں پر گاڑی پھر بھی نیچ سی ہو رہی تھی تو میں نے بھائی کا یوٹیوب پر پیچ دیکھا ہے تو اس کے ذریعے میں بھائی کے پاس آئی ہوں تو بھائی نے کہا گاڑی میں کوئی فارڈ نہیں ہے جسٹ پلک چینج کی ہیں اور گاڑی ماشالہ 17 کی ایوریج دے رہی ہے ہم نے کین لگا کے بھی ایوریج چیک کی ہے اور ویٹ ٹینکی سے بھی کی تو ٹینکی کین میں بھی آپ کے سامنے آپ نے ایک لیٹر پورا کیا بالکل اور جب ہم ہم نے ٹینکی میں ڈالا ٹینکی کا سارا فیول نکال کے جہاں گاڑی بند ہو گئی روڈ پہ اس کے بعد ہم نے تین لیٹر پاپ سے آپ نے ڈلوایا اور اس تین لیٹر پہ ہم پچاس کلومیٹر چل چکی ہیں اور گاڑی ماشالہ سٹارٹ ہے تو اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں یہ گاڑی تو اتنا ایوریج دیتی نہیں ہے بس اس چیز کی مجھے بھی نہیں سمجھا رہی ہر بندے نے یہی کہا اور یہ گاڑی وہی گاڑی یہ جو ہر بندے نے کہا نہیں دیتی وہی گاڑی کا ستارہ کی اور کوئی کام نہیں کیا اور کوئی کام بھی جس صرف پلک چینج کی اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر بند آپ کے آپ نے انجیکٹر چینج کروایا کہیں سے فیول پم چینج کروایا سارے کام کروایا سب میں نے کسی چیز کو چھیڑا بھی ہے کچھ پلک دیکھے میں نے کہی پلک ٹھیک نہیں اور پلک ڈالیں اور اس کے بعد ہم ٹرائی پہ نکلے اور ریزلٹ آپ نے خود اٹھایا ہے ایسے ہی ہے اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ کوئی پلک ہم آسمان سے تو نہیں لائے صرف کیا ہے کہ جپانی اور چائنہ اور آپ نے ریزلٹ اٹھا لیا گاڑی کا اور ابھی ہم دکان پہ پہنچ گیا اگر ہم آگے چلتے تو اللہ بہتر جانتا ہے کیا دیتی لیکن میرے لیا سے ڈبے پیس نے ساڑھے سولہ کی دیئے اور ٹینکی خالی کر کے آپ نے خود اٹھا لیا اور ہم اتنے ہائی بھی نہیں چلے نارمل سٹی ایریے میں چلے بے شاہ کسی طرح راشوالے ایریے میں اب آپ اس معاملات پہ کیا کہتے ہیں کہ ٹی ایم آٹوس کا کیا طریقہ کار ہے کام کا اور یہ سر ان کا سب سے بڑا آپ لوگ کو کا طریقہ کار ہے جو اصل وجہ ہے وہ ہی بتاتے ہیں یہ نہیں کہ کام اور پیک ہے اور دس ساتھ بتائیں اور حق علال کا کر رہے ہیں اور جو کام ہے جس کی پرشانی ہے یہاں پہ حل ہو جاتی ہے میں بہت زلیل ہو گیا ہے بہت جگہ سے دیکھے کھا کے تو ان کے پاس آئے ہوں شکر الحمدللہ میں بلکل مطمئن ہوں اور میری گاڑی بلکل سیٹ ہو گیا ہے اب آپ یہ کیا نام ہے آپ تو تنگ آ کے بیچنے لگے تھے میں آس ٹائم گاڑی بیچنے لگا تھا پر واحد آپ میں اسے کبھی ہی نہیں بیچوں گا دیکھیں اب لوگ کہتے ہیں ان گاڑیوں کی ایوریج نہیں ہے مجھے سمجھ نہیں آتے وہ لوگ کون ہے مجھے اکثر یوٹیوب پہ بھی لوگ کہتے ہیں بھائی ہم نے تو زیرو میٹر لی تھی میرے بھائی تم نے کیا لیا تھا میں تو اس کا نہیں ہوں آپ میرے پاس آو میں چیک کروں گا اور اسی طرح دیکھیں آپ کو ڈبے سے چیک کر آئی شاہر ڈبے میں تھوڑا زیادہ ڈل گیا پھر ہم نے ٹینکی خالی کر کے چیک کر لی تو دونوں میں ہمیں ریزلٹ سہم ملے بلکہ ٹینکی میں بھی کھڑے رہے ہیں ٹریفک ایریا میں بھی فسے رہے ہیں وہ کاؤنٹ نہیں ہوا جو گاڑی چلی ہے وہ تقریباً سترہ کی ایوریج نکلی ہے تو اب آپ مطمئن ہے ٹی ایمارٹوز سے کوئی شک نہیں ہے کوئی گلا شکوا ہے ہر لیاز سے کوئی ماری دعائیں آپ کے ساتھ آپ نے بہت متعاون کیا اور اس طرح مطلب جو لوگ در پر در پیسے یہ مافیا جو بیٹھے ہیں ان سے بچ کے آپ کے پاس آئیں کام بھی تسلی باقش اور خرچہ بھی تھا میں حالانکہ آپ کے ساتھ اس م ہم اس مکانک کے پاس گئے ہیں جس سے میں نے سارا کام کرایا ہے وہ بھی جان گیا سور بطارے سے کہتے ہیں آپ اسے ہزار کلومیٹر چلاو تو اس کے بعد گاڑی اور بہتری کے سائیڈ آئے گی کیا پتہ ہزار کلومیٹر چلانے کے لیے میں پندرہ بیس ہزار کا اور پٹرول جلانا پڑتا ایسا یہ بلکل ایسا یہ تو انشاءاللہ میری کوشش ہر بھائی دوست کے لیے یہی ہے کہ جتنی آسانی ہو سکے میں نے اس مکانک کو بھی یہ بات کہی تھی کہ ہمارے لیے کسٹومر اہ میں بے شکریہ اب یہ اپنا پندرہ اٹھانہ ہزار پر جلا کے جو تیرے پاس آئے تو اس سے پہلے بھائی تو چیک کر لے لیکن ہمارے مکانک کوئی وہ لکیروں کو فقیروں والا کام کر لے تو اب آپ مطمئن ہیں ہمارے ٹی امارٹرز ہیں کوئی شکریہ کوئی کوئی ایسی بات ہو کوئی وہ ہو تو آپ بلکل آپ دیکھیں بتائیں لوگوں کو بھائی کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں جسٹ ایک پلک چینج کی ہیں اور گاڑی وہی گاڑی جو سات آٹھ سے اوپر چھے سے اوپر نہیں جاری تھی سمپل میں اور ہائی اپٹن میں آٹھ سے وہ بھی لانگ پہ اور وہی گاڑی اب لوکل میں ستارہ کی ایوریج دے رہی ہے میں خود اس بات پہ بہت حیران ہوں میں نے آپ کو کہا تھا کسی کو کہو گے نا یہ ستارہ کی دے رہی ہے تو وہ گالیاں دیں گے بھائی یوٹیوب ہے ایسے کیسے ہو سکتا ہے ایسا ہی ہے تو لیکن دیکھیں اب آپ آئے ہیں آپ نے ریزرڈ لیا تو انشاءاللہ دوستو میں پھر یہ بات کہتا ہوں کہ ہم نے کوئی راکٹ سینس نہیں کی صرف اپنا کام طریقے سے کیا ہے اور کام کا ایک طریقہ کار ہے ہم نے کمپیوٹر پہ سارے سینسروں کی ریڈنگ چیک کی ہے چیک کرنا کے بعد ہمیں صرف پلگ میں شک شبا ہوا ہم نے پلگ چینج کی ہے اور ٹینکی سے سارا پیٹرول نکالا ڈبے پہ پہلے ہم نے کا ایوریج لینڈبے پہ لینے کے بعد ہمیں ساڑھے سولہ کی ملی اس کے بعد ہم نے کا ٹینکی پہ بھی لے لیتے ہیں کیونکہ لازمی بات ہے کہ جو بھائی دوست اپنا ٹیم نکال کے آتا ہے تو ہم دونوں کا ٹیم ہی ہمیں بھی ان کو ٹیم دینا پڑتا ہے اور یہ بھی ٹیم نکال کے آئے تو ہم نے پوری طرح جہاں بھائی مطمئن ہوئے ہم نے وہاں ان کو مطمئن کیا ہے تو دوستو ہر مکینک کو میں یہ کہوں گا کہ میرے بھائی پیسے آپ لو لیکن اس چیز کے لو جو کام کر سکو ٹھیک ہے جب میں اس مکینک کے پاس پوچھا پہنچا اس نے کہا یہ پلگ ایسے ہے تھوڑا آپ چلائیں یہ وہ جب پھر میں نے اس کو بتایا کہ بھائی میں خود الیکٹریشن ہوں اور یہ وہ پھر اس نے ایک سمپل سا جواب دے دیا کہ بھائی ہمارے پاس وہ ٹیکنولوجی نہیں ہے جو آپ کے پاس ہے جو آپ کا طریقہ کار ہے ہم پڑے لکھے نہیں ہیں اور ہم بس اس بیس پہ کام کرتے ہیں ہم یہ کرتے ہیں ہم وہ کرتے ہیں مثلا اس کے پاس کوئی ایسا کوئی جواب نہیں تھا لاس اس نے بات ختم کر دی کہ بھائی ہم پڑے لکھے نہیں ہے نا ہمارے پاس یہ انجیکٹر ٹیسٹنگ کی نہ ہی ہمارے پاس یہاں تک کہ اس کے پاس اسکینر تک نہیں تھا تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے میرے دوستو میں اس مکینک کو برا نہیں کہت اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی آسانی کرے ہر بھائی دوست کے لیے لیکن میرے بھائی کسٹومر کا کیا قصور ہے بارہ پندرہ آزار اس نے پیٹرول پہ لگایا بارہ پندرہ آزار اس کو دیئے اور یہ وہیں کے وہیں تھے تو دوستو کسٹومر اللہ کی رحمت ہے خصوصاً خیال کیا کرو ٹھیک ہے ہمارا روزی روزگار بشک اللہ نے دینا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک ذریعہ منایا تو اس ذریعے کو ہم نے روک کے رکھنا ہے اس کو اچھے سے اچھی سرویس دینی ہے طریق دیکار کرنا ہے ان کو گائٹ کرنا ہے اور یہ ہی ہماری چیت ہے تو انشاءاللہ دوستو نیکس ویڈیو ملتے ہیں اللہ حافظ